آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے میجر باربرا سب سے پہلے ہم لوگ اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں جارج برنر شاہ کے اوریجنل بائیوگرافر آرکی بارڈ ہینڈرسن تھے انہوں نے جی بی شاہ کو ایک ٹائٹل دیا تھا جس کا نام تھا من آف دا سینچری جی بی شاہ 26 جولائی 1856 میں پیدا ہوئے ان کا تعلق آئیلینڈ سے تھا اور ان کی وفار 2 نومبر 1950 میں ہوئی ان کے فادر کا نام جارج گارشاہ تھا جو کہ ایک سیول سرونٹ تھے ان کی مدر کا نام لوسینڈا گرلی شاہ تھا یہ سنگر تھیں اور میوزک ٹیچر بھی ہیں میجر باربرا ایک انٹروورشل پلے ہے جو کہ جی بی شاہ نے 1905 میں کمپلیٹ کیا اور 1907 میں یہ پبلیشٹ ہوا اس کا مین ٹیم تھا پرفیکٹ سوسائٹی کے لیے منی سب سے امپورٹنٹ ہے یہ 3 ایکٹ پلے ہے فرسٹ ایکٹ بریٹمارٹ ہاؤس میں پرفارم کیا جاتا ہے سیکنڈ ایکٹ سالویشن آرمی میں پرفارم کیا جاتا ہے تھرڈ اگین بریٹمارٹ ہاؤس میں پرفارم کیا جاتا ہے اب ہم اس پلے کے میجر کریکٹرز ڈسکس کر لیتے ہیں جن میں فرسٹ پہ ہے انڈریو انڈر شاہف ہیز ار ڈومیننٹ فیگر ہیز سٹیفن فادر اور لیڈی بریٹمارٹ ہاؤسپنڈ ہی ٹھنکس دیڈ پورٹی ایک کرائیم اور چیاریٹی کنٹریبیوٹس تو پورٹی ان کے اکارڈنگ حربت ایک جرم ہے اور پیسہ خوشحالی لاسکتے ہیں نیکسٹ ہے میجر باربرا شیز ڈاٹر آف انڈریو انڈر شاہفت آنڈی بریٹمارٹ شی ورکس ان سالویشن آرمی لیڈی بریٹمارٹ شیز وائف آف انڈریو انڈر شاہفت شیز ویلی وومنینڈ مدر آف سٹیفن شیز ویل مینرد بچ سم ٹائم آوٹسپوکن سٹیفن انڈر شاہفت چانی برڈی بریٹمارٹ شیزی بشین بیتر شریف شیز چانی بلاڈی اگرال روئچوں ویٹمارٹ اور انڈریو انڈر شافٹ کے تین بچے ہیں سٹیفن سارا اور باربرا اور پلے میں ان کا میجر رول ہے اب ہم اس کی شورٹ سی سٹوری ڈسکس کر لیتے ہیں میجر باربرا کو بہت برا لگتا ہے جب سالویشن آرمی وسکی فیکٹری سے پیسے لیتے ہیں اور وہ اسے منافقہ سمجھتی ہے اس کے فادر انڈر شافٹ کا کہنا ہے کہ پیسہ لوگوں میں خوشحالی لاسکتا ہے انڈر شافٹ اسے اپنی فیکٹری دکھاتا ہے جو کہ سالویشن آرمی سے ٹوٹلی ہوتی ہے فیکٹری میں سب خوش ہوتے ہیں اور ہر چیز انہیں آویلیبل ہے جبکہ سالویشن آرمی میں غربت ہے بعد میں وہ اپنا ارادہ بدلتی ہے اور غریب لوگوں کو عملی فوائد پہنچانے کے لیے انڈر شافٹ کی فیکٹری میں شامل ہو جاتی ہے فرسٹ ایکٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ لیڈی بریٹمارٹ ایک تیز مزاج اور تنگ نظر خیالات کی حامل خاتون ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہے the first actor takes place in a house by lady بریٹمارٹ a middle aged woman with a sharp temper and narrow minded views she assumes that she is always right her son 25 year old stephen is her long suffering companion as the play opens lady بریٹمارٹ calls stephen into her drawing room for a family meeting lady بریٹمارٹ stephen کو family meeting کے لیے drawing room میں بلاتی ہے she thinks stephen must learn some responsibilities stephen doesn't want to take over وہ سوچتی ہے کہ stephen کو خاندان کی ذمہ داریاں سنبھالنے چاہیے stephen یہ نہیں چاہتا he knows that if he takes over he will face constant criticism وہ یہ جانتا ہے کہ اگر وہ ذمہ داری سنبھالے گا تو وہ تنقید بھی برداشت کرے گا lady بریٹمارٹ explains that stephen's sisters need husbands وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بہنوں کی شادی کی عمر ہو چکی ہے stephen doesn't know where to start stephen یہ نہیں جانتا کہ وہ شروع کہاں سے کرے lady بریٹمارٹ tells him to ask his father ڈریو انڈرشافٹ for advice lady بریٹمارٹ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے فادر سے advice لو stephen doesn't like ڈریو much because he disinherited stephen from the family business stephen اپنے فادر انڈریو کو ان کے traditions کی وجہ سے پسند نہیں کرتا it is the انڈرشافٹ family tradition to adopt a poor orphan child and give him or her everything یہ انڈرشافٹ کا family tradition ہوتا ہے کہ وہ orphan child کو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں stephen agrees to see انڈریو stephen انڈریو سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے meanwhile stephen sister barbara and sarah arrive کچھ وقت کے بعد stephen کی بہنیں sarah اور barbara آ جاتی ہیں sarah is very conservative and quiet on the other hand barbara is idealistic sarah خاموش رہنا پسند کرتی ہیں جبکہ barbara زیادہ تر خیالات میں رہنا پسند کرتی ہیں she serves in the salvation army and she passionately defends poor people وہ salvation army میں job کرتی ہیں اور زیادہ تر حریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں she doesn't like انڈریو much because he makes weapons for war وہ انڈریو کو پسند نہیں کرتی کیونکہ انڈریو جس فیکٹری میں work کرتے ہیں وہاں جنگ کے لیے ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں اور جنگ سے صرف امیروں کو فائدہ ہوتا ہے the doorbell rings دروازے پہ گھنٹی بچتی ہے lady britmart announces that she invited انڈریو over 40 lady britmart announce کرتی ہے کہ انہوں نے انڈریو کو چائے پر بلایا ہے this gives stephan an opportunity to speak with him اس سے stephan کو ایک موقع مل جاتا ہے تاکہ وہ انڈریو سے بات کر سکے انڈریو doesn't even recognize his family at first انڈریو پہلی بار دیکھنے پہ کسی کو بھی نہیں پہچان سکتا he doesn't know that stephan is his son وہ یہ بھی نہیں جانتا ہوتا کہ stephan اس کا بیٹا ہے کیونکہ lady britmart اور انڈریو کافی time سے separate ہو چکے ہوتے ہیں انڈریو wants to understand why barbara dedicates her life to poor people انڈریو یہ جاننا چاہتا ہے کہ barbara نے اپنی life غریب لوگوں کے لیے کیوں وقف کر دی he says that if she promises to visit him at the factory he will visit the salvation army وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم وعدہ کرو کہ تم factory visit کرو گی تو میں salvation army ضرور visit کروں گا barbara agrees just so انڈریو will stop talking to her barbara راضی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی the second act takes place in a salvation army second act salvation army میں perform کیا جاتا ہے a man complains about the meal he has been served because it is plain and small he knows he will be angry again soon وہاں ایک آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ اسے کم کھانا دیا گیا ہے other people wander in from the street looking for a meal کچھ لوگ گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں بھی کھانا مل جائے they don't need the salvation army but they pretend they do because they love the female workers انہیں salvation army کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ انہیں salvation army کی بہت ضرورت ہے کیونکہ انہیں female workers کا کام کرنا پسند ہے barbara shows انڈریو the shelter she explains that they are running low on funds barbara انڈریو کو وہ جگہ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس بار انہیں funds بہت کم ملے ہیں انڈریو says he will donate money if she admits she needs his help انڈریو اسے کہتا ہے کہ اگر تم مان جاؤ کہ تمہیں میری ضرورت ہے تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا before barbara answer the commissioner explains that if انڈریو donate money we can serve the shelter اس سے پہلے کہ باربرا کوئی جواب دیتی commissioner نے انہیں بتایا کہ اگر آپ money donate کریں گے تو ہم اس مناغہ کی حفاظت کر سکتے ہیں باربرا raises ethical questions this is against army values but the commissioner doesn't care because they need the money باربرا کے according ہم یہ پیسہ اچھے کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غلط ذریعے سے کم آیا گیا ہے but according to commissioner it doesn't matter where the money comes from لیکن salvation army کے commissioner کا یہ خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے انڈریو warns باربرا that she must stop taking things so seriously باربرا has no intention of taking انڈریو's advice انڈریو باربرا کو سمجھاتا ہے کہ چیزوں کو اتنا serious نہ لیا کرو لیکن باربرا اس چیز کو ignore کرتی ہے in the final act باربرا sits quietly in the corner reading a book اس play کے final act میں یہ دکھایا گیا ہے کہ باربرا کونے میں خاموشی سے بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے she isn't wearing her salvation army uniform اس نے salvation army کا uniform بھی نہیں پہنہ ہوا she can't work for a hypocritical organization anymore وہ کسی بھی ایسی organization میں کام نہیں کرنا چاہتی جہاں غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ استعمال ہو انڈریو appears انڈریو وہاں پہنچ جاتا ہے سٹیفن still has not asked him about financial sport سٹیفن نے ابھی تک اپنے والد سے financial help نہیں مانگی lady britmark sees that stephan is hopeless lady britmark جب یہ دیکھتی ہے کہ stephan ناومید ہے she decides to ask انڈریو herself وہ یہ سوچتی ہے کہ انڈریو سے اب وہ خود بات کرے گی he promises to look after his daughters انڈریو ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی دیکھ بال خود کرے گا انڈریو gives barbara's fiance the family business انڈریو باربرا کے fiance کو family business دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک foundless child ہوتے ہیں it is unclear what stephan's future is stephan کے future کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی barbara returns to the salvation army at the end barbara salvation army again join کر لیتی ہیں اس play کے کچھ major themes ہیں جن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے first پہ ہے good and evil salvation of souls change of mind power physical and spiritual war idealism versus realism and evil